سب سے پہلے میں گدارش کروں گا یہاں کی انتظامیہ سے کہ ممبر کو پر یہ ترپال ہے اس کو ہٹا لیں اس لیے کہ جب مومنین بھیگ رہے ہیں تو زاکر کو بھی اسی عالم میں مجلس پلنا چاہیے ہے مائک کو پر ایک پلاسٹک ڈال دیں اور مائک کو پر ایک پلاسٹک لگا دیں تاکہ یہ آواز باہر جاتی رہے کیونکہ دور دور سے میں دیکھ رہا ہوں میری ماں میری بہنیں میرے بھائی میرے بزرگ حسین ابن علی کو الویدہ کہنے آئے ہیں اور آسمان بھی الویدہ کہہ رہا ہے لہذا اس مائک کو پر ایک پلی باندھی جائے اور یہ ترپال ہٹا دیا جائے حلو ہلو ہلو خلق ہلو ہلو تیز بارش مگر خدا یہ قسم یہ ولایت کے دیوانے ہیں یہ ولایت کے دیوانے ہیں موسم پہ اثر انداز نہیں ہوتا یہ موسم پہ اثر انداز ہوتے ہیں موسم ہمارے اوپر اثر انداز نہیں ہوتا اور جس کو جہاں جہاں ملے وہ بیٹھ جائے اس لیے کہ ہم کہتے ہیں مولا کاش ہم کربلا میں ہوتے کربلا میں تو تیر چل رہے تھے یہاں کو اوپر خالی بارش ہے یہ پانی نقصان نہیں پہنچائے گا جن حضرات کو نقصان پہنچائے وہ سینچیوں میں رہے اندر حال ہیں میری ماں بہنیں اس کے اندر رہے مگر جو نوجوان بھائی ہیں جن کو نقصان نہیں پہنچا سکتا وہ کم سے کم صفے ماتم حسین پہ ویٹھیں پاتحہ اعوذ باللہ من الشیطان اللہین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سیدنا والشفینا ونبینا ومولانا بالقاصم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین وعلانت اللہ علی آدائہم وقتلتہم وغاسب حقوقہم ومنکر فضائلہم اجمعین من یوم ناہذا علی یوم دین نما بعد و فقط قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لَوْتِ عَنَّ الْرَائِتَنْ غَدًا رَجُلًا قَرَّارًا غَيْرِ فَرَّارًا سَلْوَا بَيْدِ مَحْمَدًا عزیز آنِ مُحْتَرَم آغازِ مجلس سے قبل ایک اعلان اور کرنا ہے کہ یہاں کے بعد درگاہ حضرت عباس میں مجلس اعضا منقید ہوگی جس کو برادرہ مولانا جعفر عباس صاحب قبلہ خطاب فرمائی آپ حضرات سے مزارش ہے کہ اس مجلس میں بھی شرکت فرمائیں جو میں نے حدیث شریف کی تلاوت کی اس میں ارشاد ہو رہا ہے کہ لَوْتِ عَنَّ الْرَائِتَنْ غَدًا قَلْمَ عَلَمُ اس کو دوں گا جو مارد ہوگا توجہ چاہتا ہوں عزیز آنِ محترم کیونکہ بہت پولانی گفتنگو کا موقع نہیں ہے کافی وقت ہو گیا ہے بس آپ کی توجہ خاص چاہتا ہوں تو رسول اللہ نے کہا کہ لَوْتِ عَنَّ الْرَائِتَنْ غَدًا قَلْمَ عَلَمُ اس کو دوں گا جو مارد ہوگا مارد ہوگا یعنی رسول اللہ نے انتالیس وان دل گدر کے چالیسویں رات کو یہ اعلان کر دیا کہ علم مرد اٹھاتے ہیں توجہ چاہتا ہوں عزیز آنِ محترم علم مرد اٹھاتے ہیں لَوْتِ عَنَّ الْرَائِتَنْ غَدًا قَلْمَ عَلَمُ اس کو دوں گا جو مرد ہوگا جو کررر ہوگا جو غیر فررار ہوگا جو خدا و رسول کو دوست رکھتا ہوگا اور اللہ و رسول بھی اس کو دوست رکھتے ہوں گا اللہ و رسول بھی اس کو دوست رکھتے ہوں گے یعنی آج تک جنہیں نے علم اٹھایا نہ تو وہ مرد تھے اب سمجھ میں آیا کہ علم سے اتنی اداوت تو ہے سلوات بے اعید محمد والا قَلْمَ عَلَمُ اس کو دوں گا جو مرد ہوگا جو کررر ہوگا جو غیر فررار ہوگا جو بربر کے حملے کرنے والا ہوگا جو خدا و رسول کو دوست رکھتا ہوگا اور اللہ و رسول بھی اس کو دوست رکھتے ہوں گے یعنی آج تک جو لوگ علم اٹھاتے رہے نہ وہ خدا و رسول کو دوست رکھتے تھے نہ خدا و رسول انہیں دوست رکھتے تھے کل میں علم اس کو دوں گا مفتالیس دن گزر گئے لشکر رود جاتا تھا اور رود آتا تھا لشکر رود لشکر جاتا تھا رود آتا تھا اور رسول اللہ نے کہہ دیا کہ چالیسویں روز میں خیبر کو فتح کر لوں گا ان تالیس دن ہو گئے خیبر نہیں فتح ہوا توجہ تحت مدیدان محترم خیبر نہیں فتح ہوا دن گزرا رات آئی اللہ کے رسول اپنے خیمے سے باہر مرامد ہوا لشکر سامنے کھڑا تھا کہا کل علم میں دوں گا اس کو دوں گا جو مارد ہوگا جو کررار ہوگا جو غیر فرار ہوگا یہ کہہ کہ رسول اپنے خیمے میں آگئے پوری رات لشکر اسلام میں بے چینی ہوتی رہی صحابہ اکرام نے پوری رات تہل کے کار دی کہ دیکھیں کل علم کسے ملتا ہے ملے گا تو اسی میں سے کسی کو تو کہ علی تو وہاں ہے نہیں اسی میں سے کسی کو ملے گا کہلتا رہے کہ دیکھیں کل علم کسے ملتا ہے پوری رات صحابہ اکرام نے جاک کے کار دی پوری رات علم کے واسطے شبہ داری منا کے کار دی تو پتا یہ چلا کل تک شبہ داری بھی جائز تھی علم کا اٹھانا بھی درست تھا جب چالیسویں روز نہیں ملا تو شبہ داری مدت ہو گئی علم حرام ہو گیا علم مزیق عام علمہ علمہ علم جانال جانال جارے اللہ ملکہ اللہ ملکہ اللہ ملکہ جگہ سلم الم اسکوہ دو میں جو مرد ہوگا عزیدان محترم رات گزری صحابہ اکرام کہہ رہے ہیں پوری رات جاک کے کاٹ دی کہ دیکھیں کل علم کسے ملتا ہے رات گزری صبح ہوئی رسول اللہ نے اپنے خیمے کا پردہ ہٹایا بہار نکلے صحابہ اکرام کا مجمع اوچے اوچے قد کے لمبے لمبے قد کے صحابی پنجوں کے بھل اوچے ہو ہو کے اپنی منہوس صورتِ رسول کو دکھا رہے تھے جس کا وسیع تلوار چلائے تو ستر نسلیں دیکھ لے تو اس کا نبی کیسا ہوگا صورتِ دکھا رہے ہیں رسول اللہ صورتوں کو دیکھا یہ 49 دل بھاگے ہوئے آج پھر کھڑے ہیں کتنے بے دہرت تھے آج پھر کھڑے ہیں دیکھا اور جیسے ہی دیکھا کسی کو تلاش کر رہے ہیں مجمع میں کہ ایک مرتبہ پورے لشکر کو دیکھا دیکھ لے کے بعد کہا ہے نا علی علی کہاں علی کہاں اُدھا سے جبرائیل چلے کہتے ہوئے چلے نا دے علی مذہر الاجائب علی کو ننا دو علی کو پکارو کیونکہ وہ مذہر الاجائب ہے اس سے اجائبات ظاہر ہوتے ہیں اس سے اجائبات رنما ہوتے ہیں جیسے ہی رسول نے علی کو پکارا یا اللہ پکارو کیونکہ رہا ہے دیکھ دے علی کو سب سے بڑے سے پکارو کیونکہ رہا ہے کہاں پکارو اس لیے رہے ہیں تاکہ جو کائنات کا سب سے بڑا ہے وہ علی کو پکارے اور اس کا پکارنا سنت بنے لوگ ہم سے کہتے ہیں آپ علی کو پکارتے ہیں ہم سے کہتے ہیں علی کو پکارتے ہو رسول سے کیونکہ نہیں کہتے علی کو کیونکہ پکارتے ہو رسول سے کیونکہ نہیں کہتے کہ علی کو نہیں پکارتے دیکھئے پکارنے کا ایک اصول ہے پکارا اسے جاتا ہے جو آ جائے بھائی توجہ جاتا ہوں میرے چھوٹے بھائی سنیں بھدر مجھ سے بہتر جانتے کہ پکارا اسے جاتا ہے جو آ جائے اور پکارنے والا بھی جانتا ہے کہ کون آتا ہے کون داؤں دیتا ہے پکارا اسے جاتا ہے جو آ جائے تو عزیزان محسطرم لوگ ہم سے بگل بگل کے کہتے ہیں یا اب ہر معاملے میں علی کو کیوں پکارتے ہیں عالم اسلام میں اور بھی تو بہت سے لوگ ہیں آپ ان کو کو نہیں پکارتے ہم نے کہا بھئیہ چودہ سو برس پہلے کا معاملہ ہے ہم چودہ سو برس بات پیدا ہوئے مگر ہم نے دیکھا جس کو ہمارے بزرگوں نے پکارا اسی کو ہم پکارتے ہیں اور پکارا اسے جاتا ہے جو آ جائے تو پہلے سب نے اپنے اپنے والوں کو پکارا ہوگا جب پکارا ہوگا نہ آئے ہوں گے ہاتھ مو تڑوا کے بہر گئے ہوں سلوات میں ائیتے بابا دے بلد میں ہم مدھو علی کو پکارا نہ دے علی ان مدھرول اجائب علی کو نہ دے دو علی کو پکارا کیونکہ وہ مدھرول اجائب ہو ان سے آ جائے بات اور نمہ ہوتے ہیں جیسے ہی علی کو پکارا چشمہ ددن میں علی یوں آتے ہوئے دکھائی دیئے کہ دہنہ ہاتھ سلمان کے کانے پر رکھے ہوئے بائے ہاتھ ابودر کے کانے پر رکھے ہوئے کہ یہ ایک جملہ کہو کہ ایک طرف نو درجے کا ایمان ایک طرف دس درجے کا ایمان بیچ میں کلے ایمان بیچ میں کلے ایمان علی آ رہے ہیں کیا بات ہے یا علی آج چالیس وار روز ہے کہا یا رسول اللہ آشو بے چشم مقتلہ تھا لواب دہن لیا علی کی آنکھوں کو لگا دیا اس پر بھی لوگ ہم سے لگتے ہیں کہ یا آپ علی کی آنکھوں کا تو پختیں چیخ چیخ کے چلا چلا کے فلا موقع پہ فلا صحابی کے پہر میں بھی لگایا آپ اس کا تذکرہ نہیں کرتے ہم نے کہا بھائی لواب دہن دو طریقے کا ہوتا ہے آئے آئے اہلِ نظر ہیں آپ لواب دہن دو طریقے کا ہوتا ہے رمضان کا دمانہ آ رہا ہے رجب ختم ہو رہا جائز ہے ہی رمضان میں لوگ تلاوت کرنے کے لیے قرآن پاک نکالا روزے میں ہیں اور آخ پلٹنا ہے قرآن کے ہاتھ لے گئے اور قرآن کے اور آخ کو اس کو پلٹنا شروع کیا ایک لواب دہن وہ ہوتا ہے ناک پر رومال رکھ کے بڑے سے بڑا بھاگتا ہے آؤ ہائے ہم نے کہا کہ میرے مولا کی آگھوں میں وہ سا لگایا جس سے قرآن کے اور آخ پلٹے جاتے ہیں سلوات بید محمد والے یا علی علم کو لو خود گئے اندر اور جب گئے خیمے میں تو علم کو اس طریقے سے نکالا کہ علم کو لے کے خود باہر برامد ہو اور علم کے فریرے کو مجمع کے سامنے ہوا میں تین مرتبہ ہلایا ہوا میں تین مرتبہ فریرے کو جھٹکا دیا یا رسول اللہ یہ تین دفعہ فریرے کو جھٹکا کیوں دے رہے ہیں کہ انتالیس دن کی گرد فرار ہے صاف کر رہا ہوں سلوات بیدے باواز بلند محمد والے بھائی باواز بلند سلوات بھیدے محمد والے اللہ حضر 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 وزیدان مختلف علی نے کہا یا علی الحمدلو میں نے چالیس روز کہا تھا چالیس روز کے اندر خیبر فتح کر دی آج چالیسوہ روز ہے یا علی جاؤ خیبر کو فتح کرو علی جب نے ابھی تالیب نے رسول سے علم پر لیا رہوار پر بیٹھے جائے سے ہی چلنے لگے لشکر ککارا یا علی ذرا ٹھہر جائیے ہم کمریں کس لیں خود پہن لیں یا علی تب چلیے گا علی نے کہا تم آتے رہنا ہم جا رہے ہیں کیونکہ یہ ہے امام امام کو لشکر کی ضرورت نہیں ہوتی لشکر کو امام کی ضرورت ہوتی ہے رہوار پر بیٹھے آگے بڑھے گھوڑے گوئے ہوں نہیں اب جو آگے بڑھے تو وہاں قلعے کے قریب ایک پتھر رکھا ہوا تھا گھوڑے پر بیٹھے بیٹھے آہستہ سے جھکے علم کو پتھر پر نسک کیا علم کو پتھر پر نسک کیا پتھر موم ہو گیا قلعے کی دیوار پر ایک شک بیٹھا ہوا تھا جو یہودیوں کا عالم تھا تورہ پڑھے ہوئے تھا اس نے جب اس شان سے آتے ہوئے دیکھا اور موجزہ دیکھا تو وہ تورہ پہے ہوئے تھا اس نے دیکھا آج وہ آ رہا ہے جس کے پیچھے لشکر نہیں ہے جو خود لشکر کی شکل میں اکیلے بستا چلا آ رہا ہے ملک نہیں دیکھتا کون آ رہا ہے کون نہیں آ رہا ہے تو اس نے قلعے میں مو ڈالا مو ڈال کے مرحب سے کہنے لگا کہ موسیٰ کے خدا کی قسم توجہ چاہتے ہو عزیزانہ محترم موسیٰ کے خدا کی قسم آج جنگ ہار گئے آج وہ آ رہا ہے جس کا ذکر تورہیت میں ہے یہی تو ہمارا مسلمانوں سے جھگڑا ہے یہودیوں کو علی تورہیت میں دکھائی دے گئے مسلمانوں کو قرآن میں نہ سجائی گئے موسیقا 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 ڈالا حضرین تو عزیزان مخترم علی آیا کے کھڑے ہوئے قلیہ کا دروازہ کھلا مرحب لکلتا ہی نہیں تھا اس کا بھائی نکلتا تھا مسلمان مرحب سمت کے بھاگ آیا کرتے تھے آج علی نکلے اور آئے آگے کھڑے ہوئے اور اب جو دروازہ کھلا تو مرحب کا بھائی نکلا علی نے بتایا میں علی ہوں یعنی اگر بھاگ سکتے ہو تو بھاگ جاؤ یہ نہ سوچنا انتالیس میں دن کی طرح کوئی آیا ہے میں علی ہوں علی کی لڑائی کا ایک اصول تھا نیہتے پہ حملہ نہیں کرتے تھے بھاگتے کا پیچھا نہیں کرتے تھے اپنا نام بتا کے حملہ کرتے تھے دشمن کو پہلے موقع دیتے تھے خود بعد میں حملہ کرتے تھے کبھی دشمن پہ دوسرا وار نہیں کیا چاہے جتنا بڑے سے بڑا دشمن کو نہ ہو ایک ہی وار میں اس کا قصہ تمام کیا یہ علی یہ دوسرا جو نہیں کرتے کہا امام بھی تو ہیں امام بھی تو ہیں اور امام سے عیب خطا ہوتی نہیں دوسرا ہوتا ہے پہلے کے عیب کو دور کرنے کے لیے سلوات بیدے محمد والا تو عزیزہ نے محترم ادھر قلعہ کا دروازہ کھلا مرب کا بھائی نکلا اور جیسے ہی نکلا ویسے ہی اندر خبر پہتی وہ تو مار ڈالا گیا مار ڈالا گیا وہ اب مرحب نکلا مرحب نکلا تھا بڑی شان سے نکلا دو خود دو زیرے دو نیزے دو ترکاش دو کمانے ایک مرحب توجہ جہتا ہوں عزیزہ نے محترم اہل نظر کا مجمع ہے دو خود دو زیرے دو ترکاش دو کمانے ایک مرحب مولا نے آتے ہوئے دیکھا بہت تیزی سے گھوڑے کو دوڑاتا ہوا علی کے سامنے آکے کھڑا ہو گیا اور آگے کہتا ہے پورا خیبر جانتا ہے میں مرحب ہوں میری ماں نے میرا نام مرحب رکھائے مگر یہاں علی نے یہ نہیں کہا میں علی ہوں ہائے ہائے میرے مولا نے یہ نہیں کہا میں علی ہوں یا علی یہ کہیے میں علی ہوں بدر میں کہا میں علی ہوں اہد میں کہا میں علی ہوں خندق میں عمر سے کہا میں علی ہوں خیبر میں مرحب کے بھائی سے کہا میں علی ہوں جمال و سفین و نہروان میں کہا میں علی ہوں یا علی آج یہ کیوں نہیں کہتے میں علی ہوں کہا مرحب کو علی سے خطرہ نہیں حیدر سے خطرہ ہے آئے آئے توجہ دکھتا ہوں عزیزان محترم مرحب کو علی سے خطرہ نہیں حیدر سے خطرہ ہے میرا دشمن دھوکے میں نہ مارا جائے ایسا نہ ہو میرا دشمن دھوکے میں مار دیا جائے لہذا اس کے دل میں یہ کسک باقی رہے ہم کو بہفلا کے مار دئیے گئے ہمیں پتہ ہی نہیں تھا یہ حیدر ہیں نہیں کہا میری امہ نے میرا نام حیدر رکھا ہے خربان جائیے اپنے مولا کے خندق میں باپ کے ایمان کا پتہ بتایا خیبر میں ماں کی طہرت کا گھا خون کرتے دیکھو آرہے نہیں آرہے تحب مسلم میری مانے میرے نام حیدر رکھا ہے میری مانے میرے نام حیدر رکھاöst جیسے ہی حیدر سنا جیسے ہی مرحب چوکا کیونکہ مرحب کی ماں نے خواب میں دیکھا تھا کہ جب مرحب پیدا ہوا تو شیر نے اس کو ٹکلے ٹکلے کر دیا تو اس نے کہا سب سے للنا مگر حیدر سے للنا حیدر کے ہاتھ سے مارا جائے گا تو یہ واپس چلا حیدر سن کے کچھ سوچ کے خیال آیا کہ اگر واپس چلے گئے بغیر لڑے ہوئے تو قلے میں رہنے والی عورتیں ہسیں گی ہاں یہودیوں کا سردار کو جانتا ہے مگر صحابہ اکرام نہیں جانتے سلوات بھیجیں محمد وال بات تھولی دیرہ اور رحمت ہے خطیب اکبر آ رہے ہیں ایک سلوات بھیجیں باواد محمد وال جانتے ہیں جانتے ہیں جانتے ہیں جانتے ہیں تو حضیدان محمد السلام علیہ جب نے ابھی طالب کے سامنے مرحب آیا اور اب جو آیا تو دو خود دو زیرے دو نیدے دو ترکش دو کمانے جتنے وار یہاں تھے اس سردار کو ہر وار علی پکرتا رہا علی ہر وار کو آسانی سے اس کے کاٹتے رہے اپنے ڈھال پر روکتے رہے اور جتنے بھی اس کو وار سکھائے گئے تھے وار پوار وار پوار وار پوار علی پکرتا رہا اور اس کے بعد علی ابن ابھی طالب نے کہا میرا وار سمحال علی ابن ابھی ایک سلوات بھیدے محمد والے علی ایک سلوات بھیدے 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 اب بغیر کسی تمہید کے خطیب اکبر مجلس کا آغاز کرنے جا رہے ہیں آپ حضرات تشیف رکھیں بس آئیے جانے گانے 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 میں بہت دستان گانے 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 موسیقی